اب ہار مان لیں خواجہ سعاد رفیق دو نسلوں سے سیاستدان ہیں ان کے والد خواجہ محمد رفیق پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور پاکستان اتحاد پارٹی کے سربراہ تھے یہ بیس دسمبر انیس سو بھتر کوئر مارشل حضر خان کی کال پر بھٹا حکومت کے خلاف یوم سیاہ کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے تو انہیں پنجاب اسیملی کے نزدیک گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا خواجہ سعاد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق اسو کے سٹوڈنٹ تھے والدہ بیگم فرد رفیق استاد اور سیاستدان تھیں انہوں نے دونوں بھائیوں کو بڑی مشکل سے پروان چڑھایا خواجہ برادران نے انیس سو ستانوے میں نون لیگ سے سیاست کا آغاز کیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے پارٹی کی پہلی صف میں پہنچ گئے آٹھ فروی دو ہزار چوبیس کو خواجہ سعاد رفیق نے انہیں ایک سو بائیس سے قوم اسیملی کا الیکشن لڑا اور یہ انتالیس ہزار ووٹوں سے ہار گئے سردار لطیف خوصہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے مدد مقابل تھے خوصہ صاحب یہ الیکشن جیت گئے اس الیکشن میں سعاد رفیق پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے فوری طور پر نہ صرف اپنی شکست تسلیم کی بلکہ اپنے حریف سردار خوصہ کو مبارک بات بھی پیش کی جبکہ باقی انہیں نانویں فیصد امیدوار ایک دوسرے پر دھاندی کا الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی نے بھی ستر حلقوں میں دھاندی کا دعویٰ کر دیا ہے ان حالات میں خواجہ سعاد رفیق نے شکست تسلیم کر کے اعلیٰ ذرفی اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور آپ اس کا نتیجہ ملاحظہ کر لیں انہیں 122 میں کسی قسم کا فساد لڑائی یا مظامت نہیں ہوئی وہاں کوئی دھرنا چل رہا ہے کوئی شڑک بند ہے اور نہ عوام کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے جبکہ باقی حلقوں میں عوامی زندگی مفلوج ہوتی جا رہی ہے لاتھی چارج اور آنسو گیس پی چل رہی ہے ہم اگر اس ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خواجہ سعاد رفیق کی سپیرٹ اور آلہ ذرفی اپنا نہ ہوگی ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا اپنی شکست ماننا ہوگی اور مخالف کو مبارک بات دیکھ کر اس کا حق سے سونپنا ہوگا اور مخالف کو بھی فتح کے بعد دشمن سے انتقام نہ لینے کا اعلان کرنا ہوگا یہ ملک پھر چل سکے گا ونہ یہ الیکشن خدا نہ خواستہ ملک کا آخری الیکشن ثابت ہوگا اور اس بار عالمی طاقتیں پاکستان میں مارشلال لگوائیں گی یہ کھل کر مارشلال ایڈمنسٹریٹر کو امداد اور تعاون دیں گی جس کے بعد ملک سے سیاسی جماعتوں کا مکمل صفایہ ہو جائے گا چنانچہ ہمارے لیے بہتر ہے ہم حالات کی نزاکت سمجھیں اور ہوش کے ناخننیں میں عمران خان کے طرز سیاست کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود سمجھتا ہوں ریاست اور سیاسی جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی کا راستہ روک کر دیکھ لیا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اسے سائفر توشہ خانہ اور عدد میں نگاہ کے جرم میں 31 سال کے عید اور ایک ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا خان پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور نومہی کے واقعات کے مقدمات بھی زیر سمات ہیں عمران خان کو ان میں بھی سزا ہو جائے گی جس کے بعد ان کی مجموعی سزا 50 سال تک پہنچ جائے گی ان کی پارٹی بھی توڑ دی گئی لیڈرز بھی جیل میں پھینک دیئے گئے یا سیاست سے باہر کر دیئے گئے یا پھر دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیئے گئے ان کی تصویر آواز اور فٹیج پر بھی پابندی لگا دی گئی ان سے انتقابی نشان بھی چین لیا گیا اور ان کی انتقابی کیمپین پر بھی پابندی رہی مگر اس کے باوجود عمران خان نے بھرپوری الیکشن لڑا اور عوام نے اسے ووٹ دیئے یہ سکت بھی بڑی سیاسی قوت ہے اور اگر اس کا صرف ایک بازو کھول دیا جائے تو یہ کیپی کے ساتھ ساتھ پنجاب اور وفاق میں حکومت بنا لے گا چنانچہ میں تمام تر مخالفت اور ناپسندیدی کی باوجود یہ سمجھتا ہوں حکومت بنانا اب عمران خان کا حق ہے عوام نے اگر اسے ووٹ دیئے ہیں اور عوام اگر اسے حکمران دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسے موقع ملنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں اور ریاست کو کھلے دل کے ساتھ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے ان نتائج کے بعد پی ٹی آئی کو نہ ماننا ملک اور جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کے ساتھ بھی ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا پی ٹی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت نے ملکی پرانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کا جنازہ بھی نکال دیا تھا اگر آج میاں نواز شریف اکیلے کھیل کر بھی ہار گئے ہیں تو اس کی وجہ سولہ ماہ کی خوفناک سیاسی غلطیاں ہیں یہ اگر دو ہزار بائیس میں عمران خان کو نہ ہٹاتے یا نئے الیکشنز کی طرف چلے جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی لیکن بہرحال جب انسان کی اکل معاف ہو جائے تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے میاں صاحب اگر اب بھی مانگے تانگے کی حکومت بنا کر پی ٹی ایم کا تجربہ دھراتے ہیں تو اس بار نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک نکلے گا عمران خان انہیں جیل میں بیٹھ کر چلنے نہیں دے گا یہ اتحادیوں کو سنبھال سمال کر بھی تھک جائیں گے ملک کا رہا سہا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا اور آخر میں ان کی پارٹی بھی زیرو ہو جائے گی یہ لوگ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن بھی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے اگر یقین نہ آئے تو میاں صاحب صرف یہ دیکھ لیں ان کی پارٹی کا ہر وہ شخص جو عمران خان کے خلاف زیادہ بولتا تھا عوام نے اسے الیکشن بوت میں زندہ گار دیا یا جو بچ گئے ہیں اس کی وجہ ووٹرز کی بجائے سپورٹرز ہیں میاں صاحب کو آر اوز نے بیس سیٹیں دی ہیں یا اگر ان حالات میں حکومت لے لیتے ہیں تو دو سال بعد ان سب کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی چنانچہ میاں صاحب کو چاہیے یزد سے اپنا اور ملک کا مزید نقصان نہ کریں یہ خاجہ صاحب رفی کی طرح کھولے دل کے ساتھ اپنی حار مانے عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کریں اور اسے حکومت بنانے کا موقع دیں ملک اور ان کی ذات کی فلائیسی میں ہے اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر دوڑھائی سال بعد دوبارہ الیکشن کرانا پڑیں گے اور اس میں عمران خان ستر فٹ کا بن کر نکلے گا اور ملک کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی عوام دین الیکشنز میں عمران خان سے محبت کا اظہار کر دیا ہے آپ اسے حکومت بنانے دیں تاکہ یہ محبت اپنے مکمل انجام کو پہنچ سکے اگر محبت سچی ہوئی اور عوام کا فیصلہ درست ہوا تو سسٹم اور ملک چل پڑے گا اور ہم پچھتر برس بعد رائٹ ٹریک پر آ جائیں گے اور اگر یہ بدبی مٹی کا تودہ نکلا تو قوم کی خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور لوگ اپنا سر پیٹ کر چپ بیٹ جائیں گے یوں مسئلہ ختم ہو جائے گا دوسرا اگر ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں عوام کی رائے کا اعترام کرنا ہوگا اور عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا ہے اگر ہم اس کے بعد بھی منڈیٹ نہیں مانتے تو پھر ہم جمہوری منافقت کا شکار ہیں اور منافقت کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کا نتیجہ کبھی مصبت نہیں نکل چکتا لہٰذا ہم خود کو جمہوری ثابت کریں یا پھر جمہوریت کا راہ گلاپنا بند کر دیں ہمیں اب جمہوریت کو سلام کر کے کھل کر ایک ہی بار ملک میں مکمل عامریت کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ عوام کی انتخابی خارش بھی ختم ہو جائے اور اربون روپے بھی بچ جائیں ہم ہر سال اس ایملی اور سینٹ پر خربوں روپے ضائع کرتے ہیں قوم اس ایملی کی ایک منٹ کی کاروائی پر سوا دو لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ بھی بچ جائیں گے کیا یہ تماشا نہیں قوم چار پانچ سال بعد الیکشن پر سو روپے ضائع کرتی ہے سیاسی جماعتیں بھی اقتدار میں آنے کے لیے اربون خرش دیتی ہیں لیکن اس ساری ایکسسائز کے بعد آخر میں صرف وہ پارٹی حکومت بنا پاتی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں سرکوں پر مارچ کرتی رہتی ہیں چنانچہ اس ساری ایکسسائز کا کیا فائدہ ملک کا ام بھی گیا ریاست پر بھی یقین کم ہوتا چلا گیا عوام کا دل بھی ٹوٹ گیا دنیا کو بھی ہماری جمہوریت پر اعتماد نہ رہا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں اور قوم کا سرمایہ بھی ضائع ہو گیا آخر اس نام نہا جمہوری کھیل کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ کو اس کھیل پر یقین نہیں ہے تو آپ اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ پانچ دس سال بعد دس بارہ لوگ بیٹھا کریں اور نئے پوپ کا فیصلہ کر لیا کریں قوم کا وقت تو سرمایہ دونوں بچ جائیں گے اور آپ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر عوام کی رائے پر اعتماد کریں لوگوں کا فیصلہ مان لیں لوگوں کی رائے پر اگر ملک بن سکتا ہے تو یہ چل بھی سکتا ہے آزما کر تو دیکھیں اور اگر ملک نہیں چلے گا تو لوگ اپنی رائے تبدیل کر لیں گے آپ انہیں موقع تو دیں دوڑائی سال میں کوئی قیامت نہیں آئے گی چنانچہ ہار مانیں عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں اور عمران خان کو آنے دیں تیسری مرتبہ مصنوعی حکومت کا ناکان تو جربہ نہ کریں اس کا نتیجہ اس مرتبہ بھی وہی نکلے گا جو دو ہزار بائیس میں نکلا تھا کیونکہ غلطیاں جب بھی حاملہ ہوتی ہیں یہ غلطیاں ہی جنم دیتی ہیں ان کی کوک سے خیر نہیں پیدا ہوتی